جانجی شامپا زلی کے سکتی بکاس کھن کے گرام پنچائت باسین گاؤں میں ایک غریب پیرد پروار نے اس پی سے گاؤں کی دبنگ لوگوں کی شکایت کی اور نیائے کی گوہار لگائی گاؤں کی پیرد پروار کا کہنا ہے کہ گاؤں کی کچھ دبنگ ان کی زمین ہڑپنے کے لیے انہیں پریشان کر رہے ہیں گاؤں کی لوگ ان کا حکہ پانی بند کرانے کی ساجش بھی رچ رہے ہیں پیرد پروار کا کہنا ہے کہ اسی طرح تین سال پہلے بھی انہیں پریشان کیا گیا تھا تب گاؤں کی لوگوں نے لکھت میں معافی مانگی تھی اور اب پھر سے اسی طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے چوان ہے لکھن سیگون ہے سنکھیلہ چندرہ ہے اور ورتبان میں بھی پرش جو بنے ہیں پریم چندرہ جی تو اس طرح سے کہ لوگ روڑی کے اقوائی کرتے ہیں اور سماجی بیسکاری سے ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہی کی ہی مکھروں سے کا بھومی کا ہے گاؤں والے اس کا بیجا کبجہ کیا کہ گاؤں والے ان کو بہت پریشانی کر رہے ہیں گاؤں والے روڑی وادی کر کے اس کے چھوڑ دیتے ہیں اس کا میں پھائسا پنچائت میں بیٹھاک میں گیا تھا اس کا نیرکان کر کے سمجھا ہوتا ہے کہ اس کا اپراہ ہم نے پھین ابھی میں سنائی پڑا ہے کہ اس کو گاؤں والے چھوڑ دیا اس کا کام بھوتا جائے کہ اس کو دیوربانہ لیں گا اسے سن رہا دینانات یادو کی گاؤں والے نے اسے سماجی بیسکاری کر رہے ہیں کہہ کے تو اس کے بارے میں ہم لوگ گاؤں پنچائت میں چرچہ کیے ہیں اور جو پکس اور بیپکس کے دونوں بیٹی کو بلا کا رجل ہے اس کا سجیان لیں گے اس کے بعد اس کا نیرکان کا سمجھا 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 کریں گے اور ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پہ خود پیریت دینانات یادو جی فون لائن پہ جوڑ گئے ہیں بہت سباگت آپ کا جی سباگت آپ کا دینانات جی جو گرامیوں کی طرف سے رویہ اپنایا جا رہا ہے اس کو لے کر کے آپ نے شکایت کی ہے کیا شباسن ملا ہے ابھی تک کاربائی کو لے کر جی میڈام آسان تو شیر پہ شیر پہ شیر پہ شیر پہ شیر پہ مل رہی ہیں لیکن وہ واحد واہ ڈبانگو کی بیچ میں نہیں ہو پائے ہیں اور اس طریقے گھٹنا پہلے بھی دو جا سوہ سترہ میں بھی ہوئی تھی جس پر یہ ڈبانگو کو پرساسنک کاربائی کے ماتیاں سے اور آم fabulous ازر خیل حد اھی ڈالجہ جی کی نام یہ ہے arrow ہمارے ہاں کوری کرتے ہیں کوری مطلب ہم ستا کرتے ہیں اور ہم مجھے پریواد سے بیسکت کر دیتے ہیں اور سماع سے بیسکت کر دیتے ہیں پرشاسلی کاروائی کو لے کر کے آپ نے کیا مانگ رکھی ہے اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ تین سال پہلی بھی پرشاسلی کاروائی کی گئی تھی لیکن کیوں آپ کو ایسا کیا لگتا ہے کہ ٹھیک طریقے سے اس وقت ہی کاروائی ہو جاتی تو یہ نوبت نہ آتی دوبارہ سے گرامی اس طریقے کا رویہ نہیں اپناتے مجھے پرشاسلی کوری چلتی ہے اس طریقے سے ہمارے ہاں کوری چلتی ہے کوری کے مادر سے بیسکت کرنے کی اور گاؤں میں دبنگل کرنے کی ایک رتھا چل رہی ہے جس کو ختم کرنا کی آوائشک ہے اور اس طریقے سے نیلائن مددے کسی بھی مددے پر یہ جو کوری ہے یہ اپنی دیسیان دیتی رہتی محنہ دیتی رہتی ہے اس میں گاؤں کے کچھ دبنگ لوگ مردہ مکنیوا آتے ہیں مرتبان میں جو سورس مریش کاروای جو ہوئی تھی یہ سبھی مرتبان کے سلسلی چلتی ہے موسیقی 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 موسیقی